آنر عزاز کے ساتھ علی ودا کہہ رہے ہیں باقی باتیں وہ سب کو خود ہی کریں گے اس شہر کے ساتھ میں ان کا بلاؤں گا کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہنگ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہنگ ان کی تدریس سے پتھر بھی پکل سکتے ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں جناب غلام حصول بڑے ہوگے استفال کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت امام جناب ہر ماسٹر غورمنٹ فائیس بل حشول مرالی چودری محمد حریف صاحب جملہ سٹاف غورمنٹ ہائی سکول حشول مرالی مہمان آنے گرامی اسلام ہونے کی سب سے پہلے میں غورمنٹ ہائی سکول حشول مرالی اور اس کے پورے سٹاف کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو عزت افضائی فرمائی میری بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا اس کے لئے میں سب اصف آپ کا شکر بزار غورمنٹ ہائی سکول حشول مرالی میرا عرصہ دو ٹینور پر مشکل ہے اکتوبر کا مہینہ ہے یکم اکتوبر انیس سو اسٹاسی کو میں نے پریمیری سکول فادر شاہ اس وقت فادر شاہ تھا پریمیری سکول تھا تو میں نے وہاں جائن کیا ایٹی سیون کو تقریباً ایک عرصہ میں نے وہاں گزارا بارما گاموالکل وہ ایک مکتب سکول تھا وہاں گزارا اور اس کے بعد فروری انیس سو منعالی میں میں نے گورمنٹ ہائی سکول شمیر والی میں دوبارہ پہلے مرد پہ جائن کیا اور دسمبر انیس سو نینانوے میکسیم ہم گیارہ سال کرتا ہے گزارا اس کے بعد ساڑھے آر سال بسی لکھا چھے سال گورمنٹ ہائی سکول موری پور اور وہاں سے پر موٹو کا دوبارہ چودہ اپریل دو ہزار چودہ دوبارہ گورمنٹ ہائی سکول شمیر والی جائن کیا اور یہاں دوسرے مرحلے میں میں نے تقریب میکسیم ساڑھے دس سال گزارے ہیں گیارہ سال پہلے عرصہ تھا ایکیس بائیس سال کا عرصہ گزارا کوشش کی کہ اپنے فرائض کو امانداری سے نبا سکوں نبایا اس دوران میں اور میں اٹھا اسکول حشم نرالی اس کا جملہ سٹار اس نے میں ساتھ بہت اچھا تعاون کیا مجھے بہت محبتیں دیں پیار دیا کہ میں کبھی نہیں بلا باؤں گا یادیں تو رہیں گی لیکن گھر کا سٹیشن مل گیا تو اس لئے کوشش کھا لی لیکن میرا ارادہ تو تھا کہ میں ریٹائرمنٹ ادھر سے لو دلی ارادہ تھا لیکن اللہ کو جو منظور صاحب ہوتا وہی بھی ہے اور میں نے تو ایسا سنجھا کہ جیسے میں آئے ریٹائر ہو گیا جس طریقے سے پورے سٹاف نے بچوں نے مجھے ویلکم کہا اور آج ایل ودا کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں آج سے ریٹائر ہو رہا اس طرح میں مجھ سے کسی قسم کی کسی بھائی کے ساتھ کوئی تلق کرامی ہوگی ہو زیادتی ہوگی ہو سٹاف کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ تو اس کے لئے میں سب آباب سے مدرد کو اس کے لئے جہاں انسان رہتا ہے وہاں انسان کا کچھ لین دین بھی ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ ایک گھر کا محول ہوتا ہے اگر میرے سے کوئی لین دین ہو میں بھول گیا ہوں تو وہ بھی میں دینے کے لئے اتحار ہوں آخر میں آپ سب بچے میرے دوست میرے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو باقی زندگی کے دین ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں گزر رہے میں آپ تمام حضرات کو دل کی اتھا گرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ